جی ناظرین ہم اپنے ویورز کے لیے ایک بہت اچھی خبر لے کے ہوں اور اچھی خبر یہ ہے کہ سٹیلوی کرکٹ بورٹ کے سیکیورٹی وفت کا کراچی آمد سیکیورٹی وفت کی کراچی میں مختلف ملاقاتیں شیڈول ممان سیکیورٹی وفت نیشنل سٹیڈیم کرکٹ کراچی کا دورہ کرے گی سیکیورٹی ایکسپیٹ نیشنل سٹیڈیم میں انتظامات کا جائزہ لیں گے سٹیلوی سیکیورٹی وفت دوسرے مریلے میں لاہور اور راول پر دی جائے گا سٹیلوی کرکٹ کی ٹیم آئندہ برس مارچ اپرل میں پاکستان آئے گی جیسا کہ ناظرین آپ کو پتا ہے کہ جب یہ نیوزیلینڈ کرکٹ واپس گئی تھی تو سب نے اپنے دورے منسوق کر دیئے تھے انگلینڈ نے نیوزیلینڈ واپس چلے گئی اور اسٹیلیا نے بھی آنا تھا تو نہیں آئی تو دوبارہ جب سے رمیز راجہ نے یہ ملاقاتیں کی اور باتچیت کی تو اس میں کافی بہتری آئی نیوزیلینڈ انگلینڈ اسٹیلیا کرکٹ پاکستان آنے کو تیار ہے اور مارچ اپرل میں امید ہے پاکستان میں اسٹیلوی ٹیم آئے گی اور پاکستان اسٹیلیا کرکٹ بوٹ کے چار اکنی وفت کا پاکستان آمد کی خبر ہے میمان وفت کراچی اسلامباد لاہور میں کرکٹ سیکیورٹی لوجسٹک اور کوویڈ نائنٹین کی صورتحال کا جائزہ لیں گے وفت نیشنل سٹیڈیم کراچی کا دورہ بھی کرے گی کراچی میں انتظامات کا جائزہ لینے کے بعد وفت راولپنڈی اور لاہور روانہ ہوگا سیکیورٹی ماہرین پر مشتمل وفت تیرہ اور چودہ دسمبر کو پاکستان میں ویسٹ انڈیز کے مبین کراچی میں شیڈول میچز کا بھی جائزہ لے گا پی سی بی کی طرح سے ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ زاکر خان اور ڈائریکٹر سیکیورٹی کرنل ریٹائیڈ آصف وفت کے حمراہ موجود ہوں گے دورے کے احتتام پر میمان سیکیورٹی وفت اپنی رپورٹ کرکٹ اسٹریلیا کو پیش کرے گی اسٹریلوی کرکٹ ٹیم آئندہ سال مارچ اور اپرل میں پاکستان کا دورہ کرے گی اسٹریلیا کا دورہ پاکستان میں تین ٹیسپ تین ایک روزہ اور ایک ٹی ٹونٹی شامل ہیں انیس سو اٹھانوے کے بعد پہلی بار اسٹریلوی ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی اس سے پہلے انگلینڈ کی سیکیورٹی ٹیم یہاں پر زافی سٹیڈیم لاہور میں دورہ کر کے گئی تھی اب اسٹریلیا کی ٹیم آرے تو یہ بڑی خوش آئین بار رہے آئندہ سال اسٹریلیا ٹیم آئے گی انگلینڈ کی ٹیم بھی آئے گی ناظرین مجھے دیجئے یہاں پر اجازت ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ سیکشن میں بتائیں ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی شکریہ